ویڈیو کے نیچے حضرت کا تو انہوں نے ایک خاتن کو مشورہ دیا کہ آپ سورہ بخرا پڑھیں اور اس کے پانی سے ناہ لیں تو ظاہر ہے وہ پانی جو ہے وہ غلط جگہ پہ بھی ہماری جو پرائیوٹ پارٹ ہوتے ہیں وہاں پر بھی ٹچ کرتا ہے یا اگر پھوکتے ہیں پیر کی نیچے پھوک رہے ہیں تو پیر ظاہر ہے کہ ایک تھوڑا سا ناپاکی میں بھی ہو سکتا ہے سرین کے اوپر تو یہ مطلب کس طریقے سے ایک تھوڑا سا اشکال تھا جہن کے اندر کہ اتنا مبارک نام اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ہم کس طریقے سے جو سینے پر پھوکنے کے لیے ہم نستبان کرتے ہیں تو اس کو پیر پہ پھوکیں یا پھر اس سے سورہ بخرا سے پانی سے ناہ لیں اور کس طریقے سے اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور اس کے اندر تھوڑی تھی کریئر فیشنگ بتائیے کہ یہ کرہات نہ آئے بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا بڑا اچھا ریلیونٹ سوال ہے احضرت سے اس کی تفصیل پہ خیر متحر صاحب سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ اللہ نے آپ کی آنکھوں میں خوبصورتی رکھی ہے کہ ہم آپ کو خوبصورت نظر آتے ہیں اللہ آپ کی اس محبت کو قبول و مذہر فرمائے ظاہر محبت کا چشمہ پہنے تو محبوب نظر آتے ہیں عداوت کا چشمہ پہنے تو سارے دشمن نظر آتے ہیں طلق تحاب محبت کا چشمی سے ہمیں دیکھتے ہیں اور آپ کی نگاہوں میں خوبصورتی حسن ہے کہ ہم آپ کو خوبصورت نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ واقع ہمارے ظاہر باطن کو حسین و خوبصورت بنا دے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دے اور ظاہر کو بہت ہی اچھا کر دے یعنی کیا خوبصورت ترتیب ہے کہ پہلے تو اپنے باتین کا اچھا ہونا منظور کروا لیا جو ظاہر سے زیادہ اچھا ہو باتین پھر فرمایا کہ میرے ظاہر کو بہت ہی اچھا کر دے جب ظاہر بہت ہی اچھا ہوگا تو باتین تو اس سے زیادہ اچھا ہونا پہلے منظور ہو چکا ہے لہذا وہ ظاہر سے بہت ہی اچھا ہوگا کیونکہ باتین پہ لینڑی نجاد کے اور اللہ کے رسول کے نظر میں جو یہ عزت کے فیصلے ہیں ہم باتین کی خوبصورتی ظاہر کی خوبصورتی سے زیادہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے آمین اور باقی آپ نے جو سوال کے بہت اچھا سوال ہے لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب پانی آپ نے دم کر لیا پانی دم کیا ہوا اب آپ اس کے غسل کرنا چاہتے ہیں مثلا سور بقرہ کا پانی آپ نے دم کیا غسل کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ جس جگہ پہ آپ نے جو پانی جائے وہ اس جگہ کے اندر پانی رک جائے ایک ٹپ ہے اس کے بعد اس پانی کو جو پودوں میں ڈال دیں وہ نالی کے اندر نہیں جانا چاہیے باقی جسم کے کسی بھی اس سے لگ جائے اس سے عرج نہیں ہے اگر پائیویٹ پارٹ پہ لگ جائے پارٹ بھی تو جسم کے پارٹ ہے اس کے اندر کیا خرابی کوئی خرابی نہیں تب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اگر جو ہے وضو کرنے کے بعد ہمارا ہاتھ اگر پائیویٹ پارٹ پہ لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا تو فرمایا جب تمہارا ہاتھ ہاتھ کو لگ جائے تو جب اس سے وضو ٹوٹتا نہیں کیونکہ وہ تمہارے جسم کا ایک پارٹ ہے اس طرح پائیویٹ پارٹ بھی تمہارے جسم کا ایک پارٹ ہے الا یہ کہ اس کے اوپر کو نجاست لگی ہو نجاست لگی ہو تو آپ کے ہاتھ میں بھی لگی ہوگی تو لگے گا تو ہاتھ کا ناپاک ہو جائے گا اگر اس کے اوپر بھی لگی پھر آپ کا ہاتھ لگا تو نہ پاک ہوگا فرمایا کہ وہ بھی تمہاری جسم کے عضو کی طرح ایک عضو ہے اس پہ بھی ہاتھ لگنے سے تمہارا حضو ٹوٹے گا نہیں تو معلومہ اسی لئے آپ جب غسل کریں گے تو پانی اگر پورے جسم پہ لگ جاتا ہے اس پہ کوئی کراہت کی ضرورت نہیں ہے اس جیسے کہ باقی جسم کے پارٹس ہیں اسی طرح وہ بھی آپ کا پارٹ ہے لہذا اس پہ پانی لگنا کوئی خلافی عدب بھی نہیں ہے لہذا وہ آپ کے علاج کا ایک حصہ ہے لہذا اس طرح غسل کر کے آپ پانی جو پودوں میں ڈال سکتے ہیں اور کراہت کرنے کی ضرورت نہیں اس لئے بسوکر شریعت اور سنت اجازت دیتی ہو اور طبیعت کراہت کرے تو انسان کو پھر طبیعت کی اصلاح کرنی چاہیے کہ شریعت سنت کی جو پاکیزگی ہے شفافیت ہے ہماری طبیعت کی کراہت اس کو نہیں پہنچ سکتی جب شریعت اور سنت اجازت دے رہی ہے تو پھر ہمیں کراہت کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا تو یہ سوچے گا تو انشاءاللہ کبھی کراہت نہیں ہوگی اور حضرت یہ جو حصہ ان کے سوال کا کہ پیروں کے نیچے اگر وہی پڑاوہ پانی لگائیں تو وہ بے ادمی میں تو نہیں دہتے ہیں بلکل نہیں وہ بھی پارٹ ہے پیروں کے حصہ نیچے کا وہ شرمگاہ کی طرح وہ بھی پارٹ ہے بلکہ پانی کے اندر تو کھڑا ہوگا جب ڈالے گا تو وہ پانی نیچے جمع ہوگا پاؤں میں تو اس میں کوئی مضاقہ نہیں کیونکہ اگر اس چیز کو دیکھیں تو خود نفس پانی بھی قابل عزت ہے خود نفس پانی بھی قابل عزت ہے اس سے اب استنجا کیوں کرتے ہیں اس سے تو ہم گندگی دھو رہے ہیں ہمیں کراہت فیل نہیں ہوتی ہمیں اچھا لگتا ہے کہ یار نپا کی دور ہوگی کیونکہ اللہ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی نا لہذا ہمیں جب اس میں کراہت نہیں ہے تو یار کراہت کیسے ہو سکتے ہیں سبحانہ اللہ سبحانہ بہت اچھی بات ہزتی کلیر ہو گئی بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے